السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل حامد بلاغر آج کی سیڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے میں نے صرف اور صرف ایک گھنٹے میں پچاس ٹالر ارن کی ہیں ابھی میں آپ کے سامنے آرڈر لائیو کمپلیٹ کروں گا کس طرح سے وہ کام کرنا ہے اور کیا کام ہے سمپل سی چیز ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے اس چینل پر بتایا ہوا ہے وہ ورک لیکن ڈیٹا انٹری کا کام ہے کاپی پیسٹ کام ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ کام ہوتا ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کیجئے اور ساتھ میں اگر آپ نے ہوسٹنگ بائی نہیں کی تو جلدی سے ہمارے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے فاسٹ اور چیپسٹ ہوسٹنگ بائی کیجئے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پریکٹیکل ورک دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ کام کرنا ہے تو گائز جہاں پر ہم لوگ اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پر آ گئے ہیں یہاں پر میں آپ کو آرڈر پیج پہ لے آیا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے فیفٹی ڈالر کا آرڈر ریسیو ہوا ہے اور اس کو اب میں کمپلیٹ کرنا ہے ورک یہ ہے کہ میں نے دس آرٹیکل پوسٹ کرنے ہیں اور تھیم سیٹ اپ کرنا ہے اور پیجز بنانے ہیں ایڈسنز اپرویل کریے اس ویب سائٹ کے اوپر لو ویلیو کنٹینٹ کا ریجیکشن آیا ہے ایڈسنز کی طرف سے تو اس ویب سائٹ کے اوپر 130 پوسٹ ہیں آراؤن لیکن سب پوسٹ جو ہے 100 ورٹس کی 50 ورٹس کی ہیں تو میں نے کلائنٹ کو یہی ریکمنٹ کیا ہے کہ وہ دس پوسٹیں ہزار ہزار ورٹس کی ڈلوالیں تو انشاءال اپروو ہو جائے گا اور تھیم سیٹ اپ وغیرہ میں کار دوں گا تو چلیے آج کے ورک کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کلائنٹ کی ویب سائٹ ہے اب اس میں ہم لوگوں نے دس آرٹیکل ڈالنے ہیں لینگویج اس نے مجھے دی ہے ڈیچ لینگویج تو اس لینگویج میں میں نے آرٹیکل ڈالنے ہیں تو سب سے پہلے میں نے گوگل ٹرانسلیٹ اوپن کر لینا ہے یہاں پر پہلے سے میں کوئی ورک کر رہا تھا گوگل ٹرانسلیٹ اوپن کرنے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کوئی بھی نیچ سلک کر لینا ہے جو آپ کے کلائنٹ کی نیچ ہے تو میرے کلائنٹ کی نیچ فیلہال نیوز وغیرہ کیا ہے تو میں اس پر اوپر جو ہے ٹرائیول کے آرٹیکل پوسٹ کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کر دینا ہے یہاں پر انگلیش میں آکے کوئی بھی ٹائٹل آپ نے لکھ دینا ہے بیسٹ پلیسز ان دا ورڈ میں لکھ دیتا ہوں بیسٹ پلیسز ان دا ورڈ لکھ کے میں آ جاتا ہوں تھرڈ پیج پہ کیونکہ فرسٹ اور سیکنڈ پیج سے موسٹلی آرٹیکل جو ہے وہ کاپی ڈھوئے ہوتے ہیں مطلب وہ پہلے سے کاپی ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کوشش کریں گے کہ تھرڈ پیج سے کاپی کریں آرٹیکل سو یہاں پر میں تھرڈ پیج پہ آؤں ہوں اور یہاں پر میں اس ویب سائٹ کو اپن کر کے یہاں سے اپنے آرٹیکل جو ہے وہ کاپی کر لیتا ہوں اگر آرٹیکل ٹھیک ہے تب میں یہاں سے کاپی کروں گا یہاں پر دیکھیں یہ چیزیں جو آ رہی ہیں ہم نے کینسل کرنا ہے تو فیلحال اگر اس میں زیادہ آ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو میں نے فیلحال اس کا اتنا آرٹیکل کاپی کیا ہے میں نے کوشش کرنی ہے وان تھاؤزر ویڈ کا میں آرٹیکل جنریٹ کروں تو میں نے اب یہاں پر آ جانا ہے گوگل ٹرنسلیٹ میں میں نے سوری میں نے گوگل ڈاکومیٹس اوپن کیا ہوا ہے یہاں پر میں نے آکے اپنا آرٹیکل پیسٹ کر دیا ہے اب اس میں کافی زیادہ لنک بھی لگے ہوئے ہیں لیکن وہ لنک ہم آخر میں ریموف کریں گے کس طرح سے ریموف کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ جو آپ نے آرٹیکل بنایا ہے اس کو آپ اٹھا کے لے جائیں گوگل ٹرنسلیٹ میں گوگل ٹرنسلیٹ میں آپ لے کے جائیں گے یہاں پر انگلیش ہے انگلیش سے ہم نے دچ لینگویج میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ انگلیش رکھیں گے یہاں پر آپ دچ رکھیں گے تو یہاں پر اس کا ٹائٹل میں ہٹا دیتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں چاہیے یہ جو آرٹیکل میں نے کاپی کر لینا ہے اپنے سمال ایسیو ٹولز ویب سائیڈ میں جاؤں گا ساری کی ساری ویب سائیڈ کا لنک آپ کو دسکریپشن میں دیا ہے جو میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں میں یہاں پر آ جاؤں گا یہاں پر آنے کے بعد گائز میں یہاں پر سمپلی اپنا آرٹیکل پیسٹ کروں گا تو یہ ایٹ سکسٹی وارڈز کا ہے یہ میں نے پیسٹ کر دیا ہے اس کو میں اب کیپچا کو چیک کروں گا اور چیک پلیجرزم کروں گا اب میرے پاس آرٹیکل کی پلیجرزم چیک ہونا سارٹ ہو جائے گا یہاں پر اب ویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے آرٹیکل میں کتنا پلیجرزم ہے تو یہاں پر یہ سارا ڈیٹا نکالتا ہے تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں تو گائز یہاں پر ہمارے پاس پلیجرزم بھی چیک ہو چکا ہے نائنٹی فور پرسنٹ پلیجرزم نہیں آیا مطلب کہ سکس پرسنٹ پلیجرزم آیا ہے اور نائنٹی فور پرسنٹ آرٹیکل یونیک ہے اب جو سکس پرسنٹ آیا ہے اس کو ہم آسانی سے ریموف کر لیں گے میں یہاں پر آتا ہوں اور اس آرٹیکل کو میں کاپی کر لیتا ہوں یا پھر پہلے میں یہاں نیچے آتا ہوں یہاں پر اس نے مجھے ریزلٹ شو کیا ہوں گے پلیجرزم والے مطلب یہ چیز گوگل میں پہلے سے موجود ہے تو میں یہاں پر اس پر ڈبل چیک کر کے کنٹرول ایف تباؤں گا اور میں یہاں پر انٹر کروں گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے کانٹینٹ میں سے مجھے بتا دیا ہے کہ میرا جو پلیجرزم والا کانٹینٹ ہے وہ ریموف کر سکتا ہوں میں نے اس کو سمپلی بیک سپیس دبا کے ریموف کر دیا اسی طرح سے میں دوبارہ واپس آتا ہوں واپس آنے کے بعد یہاں پر میں اس کو بھی کنٹرول ایف تباؤں گے سمپل سے بیک کر دیتا ہوں اب میں اس کو کانٹینٹ کو کانٹینٹ کو کانٹینٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں اور اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ایڈ نیو کی جگہ میں آرٹیکل ڈالوں گا نیو آرٹیکل اپنا تو جو لوگ نیو آئے ہیں یہاں پر وہ انہیں میں بتا دوں اگر آپ لوگ بلکل نیو ہیں تو آپ لوگ بلاغر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ بنانا بلاغر پر کس طرح سے ورک کرنا یہ کورس آپ کو پورا میں بتاؤں گا لیکن کچھ ٹائم تھوڑا سا مجھے دیجئے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ کے ساتھ بلاغر کا کورس بنائیں گے اس کے اوپر کس طرح سے ایڈس اپرووال لینا یہ بھی بتائیں گے تو یہاں پر میں نے آرٹیکل اپنا پیسٹ کر دینا ہے تو گائز یہاں پر آپ دیکھیں جو چیزیں ہیں وہ ہم نے یہاں سے اٹھانی ہیں مطلب یہاں پر یہ ہے کہ میرا یہاں پر جو اس نے پروموشن کی ہوئی تھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر مطلب یہ جو اس نے ڈالر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں تو زیر اسی بات ہے وہ پروموشن کر رہا تھا تو اب ہم لوگ نے یہ چیزیں اٹھا دینی ہیں یہ چیزیں میں نے اٹھا دی اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں پہلے سے لیکن ہم لوگوں نے ہیڈنگ نہیں بنائی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر سمپلی آکے ہیڈنگ بنا لینی ہے یہاں پر اس بندے نے جو میرا کلائنٹ ہے اس نے ایک پلگ ان ہوتا ہے وہ انسٹال نہیں کیا ہوا کلاسک ایڈیٹر تو وہ میں انسٹال کر لیتا ہوں کیونکہ وہ ایک بہت ہی ایزی پلگ ان ہے تو گائز یہاں پر میں نے پلگ ان اسٹال کیا ہے اب ہم لوگ یہاں پر جاتے ہیں ہیڈنگز بغیرہ ہم لوگ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو سمپلی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آ جانا ہے اب یہ جو اس نے ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے پہلے سے تو یہاں پر ہم لوگ یہ ریموو کرتے ہیں یہاں تک ہیڈنگ تھی اب ہم لوگ یہاں پر سلیک کر کے اس کو ہیڈنگ 2 دے دیتے ہیں ہیڈنگ 1 آپ لوگوں نے نہیں دینا کیونکہ جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ ہی ہیڈنگ 1 ہوتا ہے تو واپس آ کے آپ لوگوں نے ہر جگہ اسی طرح سے ہیڈنگ دے دینا ہے یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے شٹا سٹاک وغیرہ یا پھر اس طرح سے کوئی لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ریلیٹیڈ پوست آئیڈ کی ہے تو ہم لوگوں نے ریلیٹیڈ پوست آئیڈ نہیں کرنی تو گائز یہاں پر اور ہم لوگوں نے ہیڈنگ بنا دی ہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر یہ جو ٹیکسٹ ہے مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے کہ زیادی سی بات ہے جب آپ کونٹینٹ چینج کر کے ڈالیں گے اپنی لینگویج میں نہیں ڈالیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہی لگانا ہوگا تو یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کونٹینٹ ہے یہ اس میں ڈاٹڈ مجھے کرنا چاہیے یہ مطلب ڈاٹ دینے چاہیے تو میں اس طرح سے اس میں ڈاٹ دے دوں گا جہاں پر سپیسز ہیں وہ میں ریموو کر دوں گا سیمپلی سے کونٹینٹ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمارا کونٹینٹ ریڈی ہے سات سو بائیس وارٹ کا آپ نے کوشش کرنی ہے وان تھاؤزڈ وارٹ کا کریں تو اب ہم لیں یہاں پر ٹائٹل دے دینا ہے بیسٹ جب پھر مطلب ٹائٹل ہمیں اسی لینگویج میں دینا ہوگا ڈچ لینگویج میں ہی تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں ڈچ میں اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں اور ٹائٹل کو وارٹ ٹو وزٹ سو میں اس کو یہاں پر پوسٹ کر دیتا ہوں اب ہم نے آرٹیکل کو پوسٹ کر دینا ہے سیمپلی سے ہمارا آرٹیکل ریڈی ہے ایٹسز اپروول کے لیے اس طرح سے آپ نے سارے آرٹیکل پیسٹ کرنے ہیں میں اب آپ کو تھیم کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ تھیم کو کس طرح سے سیٹ اپ کرنا ہے ہم لوگوں نے سیمپلی یہاں پر اپیرینس میں آکے تھیمز پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر اس نے کوئی وارڈ سٹار تھیم لگایا ہوا ہے لیکن میں ایک تھیم ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں رائٹی تھیم جو کہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے میں یہاں پر رائٹی ٹائپ کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ہمارا تھیم آ چکا ہے رائٹی تھیم اس کو انسٹال اور ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں رائٹی تھیم ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اس کا رسپانس دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہے پہلے ہمارا اس طرح سے ویب سائٹ کا ڈسپلی تھا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کس طرح سے ہے ہماری ویب سائٹ کا ڈسپلی یہاں پر شاید ابھی تک رائٹی تھیم ایکٹیویٹ نہیں ہوا یہاں پر اگر پی ایچ پی سی ایس ایس وغیرہ پر اگر ویب سائٹ بنی ہوئی ہے تو پھر تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں تو یہاں تک تھا آپ لوگوں نے تھیم سیٹ اپ کر کے سیمپلی سے اپنا کام کر لینا ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں پیجز کس طرح سے بنانے ہیں تو آپ نے سیمپلی آ جانا ہے یہاں پر لکھنا ہے گوگل ڈاٹ کام گوگل ڈاٹ کام میں آپ نے آ کے لکھنا ہے اباؤٹ آس پیج جنریٹر یا پھر پر پرائیویسی پیج جنریٹر پرائیویسی پولیسی جنریٹر میں یہاں پر لکھتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس جو وہ فرس پیج آئے گا یہاں سے آ کے میں نے اپنا پرائیویسی پولیسی پیج جنریٹر کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اپنی کمپنی کا نام لکھنا ہے تو ہم اس کی ویب سائٹ کا نام لکھ دیتے ہیں ریپ ٹیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ویب سائٹ کا نام دوبارہن یہی لکھ دینا ہے ویب سائٹ کا یو آر ایل آپ لوگ نے پیسٹ کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کر کے کوکیز یوز کرتے ہیں نو ایڈورٹائزن گوگل ایڈسنس ییس کر دیں گے اس کے بعد تھرڈ پارٹی میں آپ لوگ نو کر دیں گے نیکسٹ کر دیں گے اس بات کنٹری میں فیلہ حال اس کی سلیک کر لیتا ہوں شاید یہ بندہ یوکے کا ہے تو میں یوکے سلیک کر لیتا ہوں یہاں پر میں کوئی بھی جی میل دیتا ہوں اس کے بعد جنریٹ می پرائیویسی پولیسی پیج تو یہاں پر ہمارا پرائیویسی پولیسی پیج تیار ہے آپ لوگوں نے سیمپلی یہاں سے اس کو کاپی کر کے اپنی ویب سائٹ میں پیسٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو میں ہوں میں کو اسی لینگویج پھول کر لینا ہے لیچWS میں وہ میں تیار میں سیمپلی اسے طرح کروں لیچوں میں کھونل کروں گا یہ خصیرا Whoa یہробی پیجت کر لیا ہے quietly ہوا ہم یہاں پر آئیں گے پیجز میں آئیں گے پیجز میں آنے کے بعد یہاں پر ایڈ نیو پیج کریں گے یاگر اس نے پہلے سے پیج آئیڈ کیا ہوا ہے تو ہم لوگ اسی پیج میں چلے جائیں گے اور اس میں جا کے اپنے یہ والا پیج پیسٹ کر جائیں گے آپ لوگ یہاں پر ایڈ نیو پیج میں آ کے بھی یا پر دیکھ اس نے پرائیویسی کا پیج بنایا ہوا ہے سو میں دیکھتا ہوں یہ اس نے تھیم سے بنایا ہوا ہے eliminter سے تو مجھ ہی یہ پیج نہیں چاہیئے میں یہاں پر کانٹینٹ والا پیج ایڈ کروں گا یہاں پر نیچے آکے پرائیویسی پولیسی کا پیج میں انٹر کر دوں گا سو گائز یہاں پر ہم نے اپنا آکے پیج کو پیسٹ کر دینا ہے تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور اس طرح سے لائیو فائیور کے آرڈرز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح سے انجھ پر ورک کیا جاتا ہے تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ڈیلی کے لائیو ورک کر کے دکھاؤں گا فائیور کے سو گائز ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ